اور اب خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے خانکار ڈوکراکا جہاں بھارت کی طرف سے کشمیریوں پر جاری مزارم کے خلاف کشمیریوں سے یک جہدی کے لیے ریلی نکالی گئی ہے جس میں شہنوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی مزید بتا رہے ہیں مدسر علی برٹی اپنی اس ریپورٹ میں کشمیریوں پر بھارت کی جانب سے جاری ظلم اور بربیت کے خلاف اور کشمیریوں سے یک جہدی کے لیے مذہبی رہنما زیار مصفہ رضوی کی زیر قیادر ریلی کا نکال کیا گیا ریلی کا آگاز مرکتی جامعہ مسجد سنی رضوی سے ہوا ریلی میں سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیت سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی کے شرکہ کشمیر بنے گا پاکستان اور پاک فوج زندہ بات کے نارے لگاتے رہے ریلی جب لاہور سرگودہ روڈ پر پہنچی تو وہاں پر بارتی وزیر آدم نیرنر مردی کا مطلع نظر آتش کیا گیا اس موقع پر ریلی کے شرکہ نے بارت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی ریلی لاہور سرگودہ روڈ سمیت شہر کے مختلی بزاروں سے ہوتی ہوئی مرکزی جامعہ مسجد سنی ریزوی پر احتتام پذیر ہوئی انڈیا جو ہے وہ پاک افواج کو تنہا نہ سمجھے پوری پاکستانی قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم فوج کے شانہ بشانہ چلیں گے اور کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے اور انڈیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کرنے سے باز رہے پاکستانی فوج نہیں بلکہ پوری عوام بھی فوج کے شانہ بشانہ ہوگی پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے اور اگر دشمن نے میلی نظر سے پاکستان کی سرحدوں کی طرف دیکھا تو پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہوگی بارتیاں نے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دیا ہے اس پر اقوام میں عالم کی خموشی افسوسناک ہے دسترل بٹی دی نیوز خان کا ڈوکڑا